ہمارے حمیر صاحب سے اللہ ان کی مقفرت کرے افریقہ کے سفر کے بعد مزاج دیکھا ہو گیا تھا بہت دیکھا ہم مشورے میں بیٹھتے تو بعض مرتبہ بہت بگت سے ناراض ہوتے کوئی ایسی بات کہتے تقریف ہوتی میں نے کہا نہیں بھائی انہیں برداشت کر یہ برداشت کرنے کا وقت ہے ہم مشورے تھے کچھ رہی کہتے ہیں جھیلتے ان کی اپنے حمیر کی جیسے سخت مزاج ہے نا جھیلو اپنے باپ اگر سخت مزاج کھو تو باپ کو گالی دیکھے گھتے بھگا دیتا اس کے خلاف ماز بناتا گروب بناتا باپ کی کربی کسیری بات کو برداشت کرتا اپنے حمیر کی کربی کسیری کو برداشت کرتا لیکن جنے رہو کٹنے اور کاتنے کی بات مت کرنا گروب کی بات نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹ قلوب کی اجتماعیت کے ساتھ اور قلوب کی اجتماعیت میں بزرگو دوستو دعاوں کو بڑھا کرتا اللہ ہم دل کے معاشر ارادوں کے معلق نہیں بلکہ تُو دلوں کا معلق ہے ہم کام کرنے والے ہیں کہ دلوں کو ایک کرتے ہیں یہ بیٹھنا یہ جوڑ نہیں دلوں کا جوڑ جوڑ ہے دو بات ہو دو ٹوک ہو چلے گا پیش برائی مت کرنا اور کسی ساتھی کو اپنے سے کم مت سمجھنا ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھو آپ کو کیا بانو اپنے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں نا ساتھی پکانے والے جھاروں ماننے والے خدمت کرنے والے یہ بھی بے قیمت نہیں خدا کی قسم ہم کو کیا پتا اللہ اس کی دعاوں کی برکت سے کام چلا ہمارے بولنے والوں کی برکت سے کام نہیں چلتا نہ جانے اللہ کس کی قربانی کس کی دعاوں اور کسی آسوں پر یہ گاری چلاتا ہو اتنی لمبی چلی گاری دوڑتی ہے ٹائر دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بجلی چلتی ہوئے نظر آتی ہے اندر جو پیٹرول اور ڈیزر جلتا اس کو کوئی بھی نہیں دیکھتا بزرگوں کیسے بندہ کے بندے پیستے ہیں اور روتے ہیں قربانیوں دیتے ہیں ہم کو تم کو کیا خبر ایک جماعت کی نصرت کے لیے میں گیا میں نے کہا عمی صاحب بات تم ہی کرو میں تو آیا ہوں ایک دن آپ کی نصرت کے لیے عمی صاحب نے کھڑو کر بات چیز کی لیکن بات میں جرہا کمزوری تھی بات ختم ہوئی دعا بغیر ہوئی میں نے کہا عمی صاحب مردال کی طرح بات کرتے ہیں زور سے بات کرتے ہیں عمی صاحب تین جن سے کھانے کو ہماری جماعت کو کچھ بھی نہیں آپ کو کیا معلوم کون کیسا پیستہ ہے حالی آپ کو یہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں نہیں اس کی پیچھے قربانی کتنی ہوتی محنتیں کتنی ہوتی برداش کتنی ہوتی کیا کیا جھیل کے آئے آپ کو کیا خبر کیا کیا قربان کر کے آئے آپ کو کیا خبر کتنوں کی سن کے آئے ماں کی الگ باپ کی الگ بیوی کی الگ محلنے والوں کی الگ پھر تمہاری کام کرنے والوں کی الگ تو ہم نے خودکشی کا راستہ اس کے لیے کھول دیا ہم یہ وقتہ ذریعہ نہ بڑھیں ارے سب سے کٹ کر ہمارے پاس آیا ہم اس کو سمیٹ کے لے کر چلیں وہ سمجھے میرے ماں باپی یہ ہے وہ نہیں کس اندار سے پیش ہوں اپنی اولاد پر کام کرنے والوں کو ترچید اپنی اولاد پر ہماری اولاد کچھ نہیں یہ کام کرنے والے سب کچھ ہیں یہ اپنی بے سافیاں ہیں ان کے بل پوتے پر کام چلتا ہے یہ نہ رو تو میں کس بھی بل پوتے پر کام کروں گا ان کا اکرام باہر والوں سے زیادہ کرو ان کی ازاد باہر والوں سے زیادہ کرو اور ان کے لئے دعا بھی مانگتے رہو کہنا اللہ مسئلہ ہے جوان بیٹیاں بیٹی ہیں بیماری ہے معذور ہے قرضہ ہے مقدمہ ہے یہ سارے مسائل ہے اللہ کوئی راستہ نکال دے اس کے لئے مانگنے میں تمہارا ہمارا کیا بھی گرسہ اور مانگنے کو اللہ پسند کرتے ہیں اور حدیث پاک میں آتا ہے جب دوسروں کے لئے مانگتا ہے پاس فرشتہ بیٹھ کر کے کہتا ہے یہ دوسروں کے لئے مانگ رہا اللہ اس کی حق میں پہلے قبول ساتا یہ اللہ کو پسند ہے اور ایک دوسرے کا اقلاق کبھی جاتے ہیں سلام کرنے میں کیا بھگرتا ہے بھائی صاحب سلام علیکم عبداللہ بھائی سلام علیکم عبداللہ ایمان بھائی سلام علیکم کیوں کیا بات ہے دو دن سے مسئل میں نظر نہیں آرہے ایک طبیعت سیکھ لیتی ہے کام سے چلا گیا تھا ساتھی کا پتا تو چلے گا کبھی گھر میں کوئی چیز پکاتے ہو کبھی اپنے ساتھی کو ٹپا بھر کے کوئی چیز دی کبھی ساتھی کو اپنے ساتھ نسخان پر لے کر بیٹھیں مطلب کیسے امت چڑے گیا سینہ وقر صدیخ رضی اللہ تعالی عمیل بننے کے بعد کچھ لوگوں نے بیٹھ نہیں کی تھی نمات پڑھ کے جاتے فجر کہ ایک بھائی سلام علیکم بھائی خالد السلام علیکم کہو علیکم سلام کیوں بار بار آتے ہو میرے گھر پر میں تم کو عمیل مان لو پر میں نینے عمیل مت مانو بلکہ میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کی جماعت سے علق مطلب منشد رشد رف انہ جو عمت کی جماعت سے ہڑ گیا وہ جہنم میں چھل گیا چھے مہینی ایک بات بیعت کی لیکن چھوڑا نہیں تیزا وقت صدیخ برابر آتے جاتے رہے ان کی کبھی کسی باتوں کو برداشت کرتے رہے آتے جاتے ساتھی ان کی فکر ملاقات نہیں اور ایک ساتھی نے واقع ابھی تو میری مجبوری یہ چلنا پھر نہ مجھ سے ہوتا نہیں ورنہ میں جب تک کونہ میں رہتا تو لوگوں سے ملاقات کرنے ضرور جاتا ہی ان سے رہا دیتا ہوں بھائی صاحب کہتے ہو کہتے ملا دیں کوئی ضرور نہیں کہ ہمیشہ تشکیل کیلئے چلے جاؤ ایک آدمی سے ملاقات کیلئے گئے تو وہ کہنے لگا آئیے آئیے بیٹی چاہوائے پھلائی بات چلی اس کے کہنے کہ ٹھیک ہے تقادہ آپ لے کر کہ آئے میں سوچوں گا یہ تھوڑے دیرے کے لیے سوچو آپ کہ آپ کو ضرورت پر چیز تو چلے آتے ہو کبھی ہماری خبرگیری کرنے بھی آتے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں کبھی آئے ہمارے پاس کبھی بہت کے ہمارے حال معلوم کیا آپ نے میں نے کہا بھائی غلطی قصور تو ہے آج ہم تبلیغ کے بیان کو مشورے کو کام سمجھنے لگیں ہم اس کو کام نہیں سمجھتے بزرگوں ساتھی نہیں ہوں گے تو کام کس پر کرو گے کس کے بلپوتے پر کرو جھوڑ آپس کرو بہت قید تھی چھلیں حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی کے بارے میں فیضہ ہوگا جھنم کا فرشتے کہیں گے اللہ نیکی کا دفتر بہت بڑا پڑا ہے اللہ فرمائے ڈالو جھنم میں اس کی زبان سے ایسا جملہ نکلا تھا ہماری نبی سلاسل کی امت آپس میں تکرا گئی تھی یہ بول سپر باری یہ ڈال دو جھنم میں ایک آدمی کے بارے میں فیضہ ہوگا جنت کا فرشتے کہیں گے اللہ اس کی دیکھئے کا دفتر بہت ہلکا ہے فرمائے اس کی زبان سے ایسا جملہ نکلا تھا ہماری نبی سلاسل کی امت آپس میں جھنم گئی تھی یہ نیکی سپر باری یہ ڈال دو جنت ایک بات ایک آپ گروپ نہیں بنانا امیر اپنا چاہے کہسائی کرے مزاج کاؤ مزرگو اس سے توٹنا نہیں اس سے جھنم ہمارے امیر صاحب سے اللہ علیہ کی مغفرت کرے افریقہ کے سفر کے بعد مزاج دیکھا ہو گیا تھا بہت دیکھا ہم مشورے میں بیٹھتے تو بعض مرتبہ بہت بھی کرتے ناراض ہوتے کوئی ایسی بات کہتے تقریف ہوتی میں نے کہا نہیں بھائی انہیں برداشت کر یہ برداشت کرنے کا وقت ہے خامش رہی تھا کچھ نیسے کھیلتے ان کی اپنے امیر کی جیسے سخت مزاج ہے نا جھیلو اپنے باپ اگر سخت مزاج کہو تو باپ کو گالی دیکھے گھر سے بھگا جیتا اس کے خلاف باز بناتا گروب بناتا باپ کی کربی کسیری بات کو برداشت کرتا اپنے امیر کی کربی کسیری کو برداشت کر لیکن چونے رہو کٹنے اور کاتنے کی بات مت کرنا گروب کی بات نہیں کرنا کس کا گروب بلے بندو لالکا کس کا گروب بلے کھنڈو لالکا توڑ پر مت آؤ توڑ پر ہوگے خدا مرنے سے پہلے بجلہ لے لے گا اللہ کو پسند نہیں توڑ اللہ کو جوڑ پسند اور اپنی فکروں کو مرنے نہیں دینا بے فکری موت سے مبلغ و دائی کی اور فکر زندگی ہے اس کی اور اللہ علم اور صلاحیت اور مات کو سامنے رکھ کر کام نہیں لے گا بلکہ اندر کی فکروں کو سامنے رکھ کر اللہ کام لے گا ہماری یہاں پھرٹے جلدی آرہے پھرٹے پجا میں جلدی آرہے دل کی قرحن نہیں آرہی دل کی بیچینی نہیں آرہی جو اثر چیزے اے اللہ اسمت کا کیا ہے میں کیا کروں کس کے پاس چاہوں کس کو سمجھاؤں یعنی اندر کی بیچینی اس کو سامنے رکھ کر خدا کام لے گا اتنا بڑا کام حضرت مولانا عزیاء صلی اللہ نے فریعہ اندر کی قرحن پر انبیاء کے خاص آپ اپنا گلہ گھوٹ لوگے اتنا کیوں بیچین ہوتے ہیں اندر کی قرحن بیچین یہ اثر کام کی جان آپ صلی اللہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا مقام صدیقیت اللہ نے آپ کو عطا فرمایا نبوت کے بعد کا مقام ہے کیا نیکی ہے آپ کی فرمایا ایک نیکی ہے میرا دل دین کی فکروں میں جلتا ہے اللہ نے اس کی برکت سے مجھے مقام جلتا فرمایا کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بیٹی آپ کو اللہ نے خاتون جنت بنایا جنت کی عورتوں کی سردار حضرت وآمہ صلی اللہ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے فرمانی لگی نہیں میں اپنے شوہر کا دین کے کام میں ساتھ دیتی ہوں اس کی برکت اللہ نے مجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا دین بڑا قیمتی ہے یہ قرحن بیچے نہیں یہ کام کے اصل اسباب ہے اور کام کے مزاج کو بدلنے نہیں دیتا چھے نمبر کے باہر کی بات نہیں کرنا اتنی جرت پیدا کرو کہ چھے نمبر سے باہر کی کوئی بات کر اسے بٹا دو بھائی صاحب بیٹ جاؤ ہماری لین نہیں ہے ہمارے کام کا مزاج نہیں ہے حضرت مولانا عیدیہ صاحب ہم تو لالے خود تو بات نہیں کرتے اور کسی سے بات کرواتے تو سمجھا کر اور خود اندر لیٹ کر پوری بات سنتے وہ کیا بات کرنا ہم تو جس کو بھی چاہے کھڑا کر دی موہ میں آئے بول وہ ہم نہیں جانتے کیا بول رہا ہی کام کے نفر کی چیزے یہ نقصان کی چیزے بول تیرے موہ میں ہوا ہے وہ بول نہیں باقیدہ بات سنتے اور صحیح بات کرنے جو بھی شک یہی ہے یہ یہی بالکل یہی اور جو ادھو در کی بات کرنا فرمائے نہیں روکو 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 بند کو میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہتا میں جو کہتا ہوئی کہو چھے نمبر کے اندر کی بات بات کی بات نہیں مسائل کی چھے شار نہیں بحث مبایتہ منادرہ نہیں کسی نے پچھے عمل صحیح ہوگا حضرت علیہ الرحمن برکاتوں پرانوں میں کئی مرتبہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کام بڑھ رہا بولنے والے بہت ہوگئے اور رات کو اٹھ کر مانگنے والے کم ہوئے یہ صفات اس کے انفرادی ہو مل جل کے کام کرنا کام کو اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے جو بری نیت لے کے جڑے گا خورا اسے چلنے نہیں دے گا بری قربانی سے یہاں تک کام آیا بڑے محنت و مجاہدوں سے یہاں تک کام آیا یہ میرا تجربہ بھدرگو دوستو جس نے گربر کی اور جس نے گروپ بنایا اور جس نے تیری میری کی اور اپنے مقصد کیلئے کام کو استعمال کرنا چاہا اللہ نے تبلیغ میں چلنے نہیں دیا راستے لگا جا بھئی جا جا کمالے کھا لے یہ تیری لین نہیں اس کے لیے اپنے نیتوں کو صحیح کر کے جڑے اور مشورے کا پابن بن کرے اپنی من معلی نہ کرے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا سلوک اچھاؤ حضرت جی دعوت برکاتوں ایک مطبع پرانوں میں فرمایا کسی نے کہا مشورے میں بیٹھے ساتھی ہم لوگ بھی تھے کس نے کہا آپ کے پرانے جوڑے اس میں یہ مشورہ کرو یہ بات ہو یہ بات ہو یہ بات ہو ایک ملک کے عالیم تھے کہنا کہ ایسا کرو تم اپنی بات بھی رکھو لیکن حضرت سے یہ پوچھو حضرت آپ ہم سے کیا چاہتے ہو یہ بٹھا آپ نے ہم سے بھلایا ہے آپ ہمارے امین ہیں آپ کو پر دعیہ کس بات کا ہے کام کرنے والوں میں کیا ہونا چاہیے پوچھو حضرت سے حضرت ہم آئے یہ آپ کو ایک وقت نکال کر آپ تشریف لاتے ہو ہم نے فرمایا کہا ناشتے کے بعد بیٹھیں اللہ تشریف لائے ناشتے کے بعد تم نے بات رکھی تو مولی صاحب نے کہا مفتی صاحب نے کہا حضرت یہ تو ان کی باتیں ہیں حضرت آپ پر کیا دعیہ ہے آپ کیا چاہتے ہو ان سے یہ سارا عملہ جڑا ہے فرمایا دو باتیں کام کرنے والوں کا آپ پر اس کا سلوک اچھا یا اپنے سے سلوک کرو اللہ کے مخلوق ساتھ سلوک کرو اور فرمایا رات توڑ کر اللہ سے مانگنے کا احتمام کرے یہ دو بات میرے پر ڈائیہ ہے کام کرنے والوں میں یہ بات پیدا ہو اب تو حضرت فرما رہے ہیں اپنے اندر تعمل پیدا کرو برداشت پیدا کرو جھیلے کی عادت ڈالو نرم گرم کو برداشت کرو ضروری ہے اور یہ کام کرنے والا امنا نیا ہو یا پرانا اس کے چار مہینے تو لگنے کو ہونا چار مہینے لگے بغیر یہ کام کرنے والا نہیں پر سکتا باتوں سے کام نہیں چاہے قربانیوں سے کام چلے گا چاریز دن کا پتہ نہیں چار مہینے کا پتہ نہیں یہ کونسی تبلیغ ہے ہمارے گھر کی تبلیغ ہے ہمیں تبلیغ کو اپنے تابع کر گا ہم تبلیغ کے تابع نہیں ہوئے ہمارے چلے کا پتہ نہیں تین دن کا پتہ نہیں سال زندگی کے چار مہینے کے پتہ نہیں ہم کونسی تبلیغ ہے ہمارے گھر کی تبلیغ ہے ہم اس کو کام کرنے والا سمجھے اس کو کام پر ڈالو چلنے میں ڈالو چار مہینے میں ڈالو تین مہینے میں ڈالو روزی کا مالک مسائل کال اللہ کے پاس ہے روزی کا مسئلہ اللہ کے پاس ہے روزی کا مالک صرف اللہ ہے اکل مندی بے وقفی پر روزی نہیں ہے اس کے لیے یہ جو پرانوں کی اجتماع کی جارہے ہیں تاکہ وہ جو باتیں نظام الدین کے مذاکرے کے اندر آتی چار دیواری کے اندر سارا عملہ تو نہیں پہنچ سکتا اتنی گنجائش بھی نہیں وہ مذاکرے جو چار دیواری میں ہوتے وہ اس کے سامنے ہونا چاہیے یہی مذاکرے ہوتے ہیں نظام الدین میں کام کیسا ہو کام کرنے والا کیسا ہو کام کرنے والوں میں جوڑ کیسا ہو اور پھر اپنی بات کو مشورے میں لاؤ اور ہمارے لئے حرفیں آخر نظام الدین ہے جو ہماری بات آپس میں نہیں ہو نظام الدین جیسے کہہ دیں ویسے کرنا اور چھے باتیں اس وقت حضرت نے اور بک لائی ابھی ہم گئے تھے مشورے کے لئے رمضان بات حضرت ہم سفر کر رہے ہیں کیا علاقوں میں بات چلنی چاہیے حضرت نے فرمائے نوٹ کرو یہ باتیں میری سمجھ میں آرہی یہ باتیں زندہ کرو اپنے علاقے میں ایک بات فرمائے سو فیصد لوگ نمازی بنے تم کوکن والی اس پر قابو پاس رہے سو فیصد بستیاں نمازی بنے کوئی بے نمازی نہ رہے حضرت مولانا یسوبر امت اللہ نے کا قول ہے امت کی اکثریت نماز پر آ جائے گی اللہ دنیا کے مزاج کو پلٹ دے گا سو فیصد نمازی گھر میں تعلیم اور ذکر کہتے ہو فضائل کی کتاب کی تعلیم گھر میں گھروں میں ہو کرو گے نا یہ جتنا بیٹھا وہ عملہ ہے تیر کر کے جائے انشاءاللہ ہم سب اپنے گھروں میں کتابی تعلیم کو زندہ کریں گے انشاءاللہ بھی ادھاری بولے سوٹے سوٹے کرو گے نا کون کون نہیں کرے گا یہ بکہ گھروں میں تعلیم سب کرو گے کون کون اپنے گھروں میں تعلیم شروع کرے گا یہاں سے آج جانے کے بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس 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 بہت ہو گیا بہت ہو گیا دس پندر میٹھ کتاب کی تعلیم فرمائے اور اللہ کا ذکر گھر کا محول بنا اور تیسری بات فرمائی کہ آپس کا جوڑ اور اکرام اور چوتھی بات فرمائی ہر آدمی چار مہینے چالیس دن وقت لگایا کر چار مہینے چاریس دن کی جماعتیں لے کر چلے جماعتوں میں نکلے اور مسجد وار جماعت جو آج فجر کی نماز کے بعد مذاکرے میں آئی اس کو بزرگو عمل ان اپنے علاقوں میں زندہ کرنا اور چوتھ چھتی بات فرمائی سنت کا احتمال یہ باتیں زندہ کرنا کہ کام کم ہو لیکن کام کرنے والوں کا آپس میں جوڑو اپنے مرضی میں امیسے مت کرو اور بزرگو یہ امانت ہم تک آئیے اس انداز سے اپنے آپ کو کام میں لگاؤ یہ امانت دوسروں تک آگے پہنچیں کیونکہ کرو گے نا فکر اس کی